ہلک اسمبلی کاروان کے رکنے اسمبلی جناب کوسر مہدین کا انٹرویو ہندوستان کے سارے فرخہ پرستوں کی نظر ہلک اسمبلی کاروان پر ہلک اسمبلی کاروان میں کروڑہ روپے کے ترقیاتی کام مکمل کئی کروڑوں کے کام کی منظوری رکنے اسمبلی کاروان کوسر مہدین نے عوام سے درخواست کی کہ وہ بلدی ڈیویزن کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اس بار پولنگ پرسنٹیج کو بہت بڑھانا ہے اور فرخہ پرستا خطوں کو شکس دینا ہے تلنگانا نیو سٹوڈے کو دیا گیا ہے انٹرویو میں کیا خواست آپ اس وقت کوئی کاروان دے لیے کے اندر علی جناب الہاد کاؤسر مہدین صاحب کے ساتھ میں ہوں ناظرین بیزہ کہ تلنگانا نیو سٹوڈے ہر دل ایک ایک ایمیلے صاحب کے ساتھ میں ہم ہماری پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر انہوں کے ساتھ وزید کرتے ہوئے انکری جو مہنت ہے ان لوگ کا جو ہے لاؤڈاون سے لے کے ابھی تک تلنگانا نیو سٹوڈے کے کیامرے میں ایسے ایسے ویڈر پورے گم میں لے کے گورپرڈر کے لوکل بڑی کے جتنے یونٹ کے لوگاں ہیں سبح ہمارے پاس ناظرین تلنگانا نیو سٹوڈے پہلے دن سے ہی جس دن جب سے ہم لیکی اپیل کر رہے ہیں کہ اپکے اس بار اپکے اس بار پولنگ پرسنٹیج کو زیادہ کرنا ہے اور خاص بار یہ وڈ آپ کا حق ہے جمہوری حق ہے آپ کے پسندیدہ امیدوار کو آپ کی پسندیدہ جماعت کو آپ کو وڈ دینا ہے ناظرین تلنگانا نیو سٹوڈے سے مہیں اپ جناب پہسر جیسا کہ ناظرین کل پہسر صاحب آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ پورا جی ناملے شانہ داخل کیے کل کل کافی ویزی رنے کے وچہ سے تکل دانا نیسٹڈے سے مہیں آج سیجر پوچھنے میں بلا وقت گواہی کے بسند ساب سے خات کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سب سے پہلے صدرین مطرم جناب ناکمی ملہ ڈایرسر اسبتہ دین ساپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جناب اگردی نیمی ساپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور باہر اسے اٹھارہ تاریخ کو جمعیرات کے دن دن میں دو بجے کے ٹائم حلقے کاروان کے پانچ کے پانچ نامنیشن ڈالے گئے اور ساتھ ساتھ کاروان بیوزن کے سوامی آزو صاحب کو دیا رہا ہے یہ ایک جماعت کی جانی سے اور کورگونی کے اندر ہمارے سینئر افتدائی کے صدر جناب فریصہ کے بھاوی صاحبہ کو دیا گیا یاسین بیگم کو اور نگرہ سے آمینہ بیگم بچیتن سیجیب ساپ کو اور نانو نگر سے جناب محمد نسیب حفظ صاحب کو اور ساتھ 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 شیخ فریصہ سے جناب راشد خلاس صاحب کو دیا گیا اور میں اس میڈیا کے ذریعے خلقہ کاروان کے تمام گوٹر سے اپیر کرتا ہوں آپ نے پچھلے پانچ سال جو دوزار سو لاکھیں تھا جو بھی آپ جماعت کے صدر محترم کا حکم کے بعد جماعت کی حق میں آپ کا عورت استعمال کریں اور کسی طریقہ سے میری جماعت کے جو بھی وہ بھی دواز کے وہ کارپیٹر بن کر اور ساتھ ساتھ میں خود حفظ کاروان کے اندر سورہ سے لے کر آج کی تاریخ تک کونڈو روپی کی لاغت سے چاہے بروڈز کے کام ہو یا ڈولورپنٹ کے کام ہو یا دیگر کاموں کو آپ کے سامنے کام کرا کر بتائی گئی جماعت کی جانب سے اور اسی طریقہ سے جو دوہزار سوڑا سے لے کر آج کی تاریخ تک سی ایم آریف کے جو چکتے چاہے وہ الو سی کے ہو یا میڈیگل چکس کو ہزاروں کی تعداد میں ہلکہ کاروان کے جو پیشنٹ تھے ان کو ہزاروں کی تعداد میں دلائی گیا اور یہ سوال جو آپ کے ڈولورپنٹ کے کام میں سمجھتا ہوں ہلکہ کاروان میں جو ڈولورپنٹ کے کام میں دیگر ایڈیوں سے دیکھا یہاں پر دیکھئے جو شاید جو ڈولورپنٹ کا آئیڈیا ہو یا بنجرہی کا آئیڈیا ہو وہاں پر وہ کام نہیں کرائے مگر یہاں پر اپنے کاروان میں ان تمام کاموں کو کرانے میں جماعت کوشش کری اور کھانیاتی بھی میں ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جماعت کا کوئی کی ادنا ورکر ہو یا جماعت کا اقتدائی کا صدر ہو یا کامتہ مدینہ یا ایکٹیو ورکر تو عوام کے درمیان میں رہتے ہیں عوام کے مسائل کو حضر کرنے کی بوری کوشش کرتے ہیں اور میری جماعت یا صدر مدرم کا بھی یہی حکم لیتا ہے کہ عوام کے مسائل کو حضر کریں عوام کے بیچ میں رہے عوام کی اچھے نربلے ملاکہ لے کے میں اس میڈیا کے ذریعے میرے ہرکے کاروان کے تمام ہونٹر سے میری ماں اور بہنوں سے میرے ساتھی نوجوان دوستوں سے میری بندرموں سے اپیل کرتا ہوں کاروان ڈیزن آج ایک چالنگ بن چکا ہے کیونکہ پورے تلنگانہ کے بی جے بی کی نظر وہ آپ کے کاروان ڈیزن کے اپر لگی گی ہے اور اسی طریقے سے لنگر آڈ ڈیزن کے اندر بھی کاروان کے لنگر آڈ ڈیزن کے مندر بھی بی جے بی کے تمام دنگوں کی نظر لگی گی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دو نہیں آپ تمام ہم مل کر ان تمام پیسہ پر جماعتوں کا جواب دیں گے گولف کی شکل میں ان کو جواب دیں گے اور نہیں امید بھی کرتا ہوں کیونکہ چائے لنگر آڈ نگر جو بھی سرانداز پورا، کاریداز پورا، حریداز پورا آپ دیکھ کے ہوں گے جس طریقے سے بڑے سے بڑے کاروان کے اندر کام ہوتے ہیں خوشی سے زیادہ کاروان کی لیکن لگت نے ان تمام مل کر دیزن کے در کام کو کیا گیا بتا دیکھedeب ہے تقید